بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں کسی ایسی شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دوپ میں وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا دوست بے شک ایک ہو مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خموشی سمجھے دوست ہو یا پرندہ دونوں کو ازاد چھوڑ دو لوٹ آیا تو تمہارا نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ میں ایک بہترین دوست ہوں یا نہیں لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے جو میرے دوست ہیں وہ سب سے بہترین ہیں دوستی وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے دوستی وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے اصل دوستی وہ ہوتی ہے جو پانی میں گڑا آنسو بھی پہچان لیتی ہے زندگی ہمیں خوبصورت دوست دیتی ہے لیکن اچھے دوست ہمیں خوبصورت زندگی دیتے ہیں محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکرے ٹکرے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی حضرت علی نے فرمایا دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں کچھ رشتے رب بناتا ہے اور کچھ رشتے لوگ بناتے ہیں مگر کچھ لوگ بنا کسی رشتے کے ہی رشتے نہیں باتتے ہیں اور یہ لوگ دوست کلاتے ہیں انتحان مت لینا کبھی ایک دوست کی سچائی کا وہ اس وقت مچبور ہو سکتا ہے اور آپ ایک سچے دوست کو کھو سکتے ہیں دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھ بلکہ اس کے اخلاق کی چاہت کو دیکھ کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دعا ہوتا دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر مجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو خانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دوخہ دے دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا لیکن نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا جو شخص تم پر غصہ بھی کرے اور تلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے اگر مختلف دوست میسر نہ ہو تو ضمیر کی آواز حانسل کرنے کا ذریعہ آئینہ ہے جو آسانی سے ملے وہ ہے دھوکہ جو مشکل سے ملے وہ ہے عزت جو دل سے ملے وہ ہے پیار جو نصیب سے ملے وہ ہے دوست